شکر ہو آج کے دن کے لیے میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداون نے پھر موقع دیا کہ میں اس کی حضوری میں بیٹھوں اور اس کے کلام میں سے سکھوں اور جو خداون نے آج مجھے سکھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں حالیلویہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کا فضل ہمارے اوپر ہے خداون جو ہے ہمیں بچاتا ہے اور اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرتا ہے حالیلویہ دیکھیں ہم خداون کا جب کلام پڑھتے ہیں تو خداون کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں اور خداون کے جو ڈیفرنٹ نیمز ہیں اس کے پیچھے خداون کے جو ایک کریکٹر ہے جو خدا کی طاقت ہے وہ چھپی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا بائبل میں یہوہ الوہیم جہوہ جائرہ یہوہ نیسی وغیرہ تو ان کا کیا مطلب ہے اور خداون کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کب اور کیسے کیسے خداون نے اپنے لوگوں میں کام کیا ہم آج سیکھیں کہ خداون کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے یہوہ نیسی اس کا کیا مطلب ہے اور ہماری زندگی میں کس طریقے سے کام کرتا ہے ہالیلویہ ہم بائبل میں سے بہت ہی خوبصورت سٹوری کو پڑھیں گے یہ سب جو اب ہمارے لئے سٹوریز ہیں لیکن آج بھی یہ اتنی اپلیکیبل اور آج اسی طریقے سے ہماری لائف پر اپلائے ہوتی ہے جب اب ان کو ہم اپنی لائف پر کلیم کرتے ہیں ہالیلویہ ہم ان دنوں میں جن وقتوں سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت ہی یادگار اور بہت انپورٹنٹ ہے اور ہماری زندگی کا حصہ ہے آج خداون کا کلام ہمیں سکھائے گا ہمیں بتائے گا کہ ہم ہاتھ اٹھا کے جب دعا کرتے ہیں تو یہ کتنا انپورٹنٹ ہے ہمارے لئے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پولیس پکڑنے آتی ہے ایک مجرم کو تو سب سے پہلے وہ اس کے ہاتھوں کو بانتی ہے وہ اس کے ہینڈز اپ کراتی ہے اور یعنی اس وین کے مطلب یہ انسان جو ہے اب اپنے اختیار میں نہیں ہے یا اب اس کا جو جو سورس آف جو اس کی فورس ہے وہ فینش ہو گئی ہے تو جب ہم اپنے ہاتھ اسمان کی طرف اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو ہمارے ہینڈز جو ہیں وہ بالکل ہم ہینڈز اپ کر دیتے ہیں یعنی ہمارا جو کنٹرول ہے وہ خداون کے ہاتھوں میں ہوتا ہے حالیلویہ تو اسی طرح ہم سیکھتے ہیں کہ خداون کا جو بندہ موسیٰ تھا اس نے جب یشوہ کو حکم دیا اور کہا کہ عملیکیوں سے لڑ اور اس کو کہا کہ کس طریقے سے عملیکیوں کا ساتھ لڑنا اور کس طریقے سے انہوں نے پہاڑ پر گئے پہاڑ جو ہے ہمیشہ اونچی جگہ کو ظاہر کرتا ہے اونچی جگہ پہ کون ہے خداون خدا رہتا ہے ہماری نگاہیں ہمیشہ اونچائی پہ ہوتی ہیں سرفرازی کی طرف ہوتی ہے بلندی کی طرف ہوتی ہے حالیلویہ اور بلندی پہ ہمیں صرف خداون خدا لے کر جاتا ہے جب ہم اس کے کلام میں اس کے نامیں بڑھتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کی بلندیاں جو ہوتی ہیں وہ خداون کے پاک روح کی مدد سے خداون کے کلام پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملتی ہیں آج ہم خداون کے پاک کلامے سے سیکھیں گے خروج اس کا ستارہ باب ایکسیڈوس چپٹر سیونٹین اس کی ورس نائم سے میں پڑھوں گی یہاں پہ لکھا ہے اور موسیٰ نے یشوہ سے کہا ہماری طرف کے کچھ آدمی چون کر لے جا اور عملیکیوں سے لڑ اور میں کل خدا کی لاتھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوہ عملیکیوں سے لڑنے لگا اور موسیٰ اور حرون اور غور پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گیا اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب عملیکی غالب ہو جاتے تھے اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور اس پر بیٹھ گیا اور حرون اور حور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کا سنبھالے رہے تب اس کے آہاد آفتاب کے غرور ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے اور یشوہ نے عملیکیوں اور اس کے لوگوں کو تروار کی دھار سے شکست دی آمین دیکھیں بہت ہی خوبصورت منظر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداون کے حضور جب موسیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا اور جتنی دیر تک موسیٰ کے ہاتھ اٹھے رہتے تھے پہاڑ کے چوٹی کے اوپر جا کے جب وہ خداون کے حضور میں کھڑا تھا تو جو اسرائیلی تھے وہ جنگ میں جیت جاتے تھے اور وہ عملیکیوں کے اوپر اوور کام کرتے تھے یعنی ان پر غالب آتے تھے لیکن جیسے ہی موسیٰ کے ہاتھ نیچے ہو جاتے تھے تو جو عملیکی تھے وہ اسرائیلیوں پر غالب ہو جاتے تھے اور اگین جب وہ ہاتھ اوپر اٹھاتا تھا تو پھر اسرائیلی ملکیوں پر اوپر اوپر کام ہو جاتے تھے آج ہم یہ سکھیں گے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے تو ہم اپنے دشمن پر غالب آتے ہیں دشمن یعنی شیطان وہ شیطانی فوجیں جو ہماری دعاوں کو خداون کے پاس جانے سے روکتی ہیں اور جب ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو ہمیں برکت پاتے ہیں ہمارا جو سورس آف بلیسنگ ہے جو ہمارا بینر ہے جو ہمارا خداون خدا ہے وہ ہماری سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے لیکن جیسے ہی ہم تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں ہم تھوڑے تھک جاتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ جب نیچے کرتے ہیں تو ہمارا جو لنک ہے جو سورس آف بلیسنگ ہے وہ ہماری کٹ جاتی ہے یہاں سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ تھک گیا تو اب اس نے ہاتھ نیچے کر لیا تو جشفہ اور ہور نے دیکھا کہ غرون اور ہور نے دیکھا کہ جب یہ ہاتھ نیچے کرتا ہے تو اسرائیلی جوتا ہے وہ ہار جاتے تھے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کو پتھر کے اوپر بٹھا دیا اور ایک نے ایک سائٹ سے دوسرے نے دوسری سائٹ سے اس کے ہاتھوں کو اٹھا کے رکھا اور بائبل میں لکھا ہے ہاتھ غر جو اس کے تب تک اٹھے رہے جب تک آفتاب غروب نہیں ہو گیا اور جشفہ نے املیکیوں پر فتح پائی ہالیلویہ اسی طریقے سے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کب تک ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے کتنی سٹریندھ ہیں ہمارے میں تو یہ خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ جب آپ دعا کرے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو سورس آف بلیسنگ ہے وہ خداون خدا ہے ہماری جو طاقت ہے خداون ہے ہماری جو سورس آف بلیسنگ ہے جو ہماری بلندی ہے جو ہماری سرفرازی ہے وہ آسمان سے ہے اور آسمان کہاں جو انچائی ہے جہاں پہ خداون کا تخت لگا ہوئے ہالیلویہ ورس فورٹین کو ہم اگین پڑھیں گے تب خداون نے موسیٰ سے کہا اس بات کی یادگاری کے لئے کتاب میں لکھ دے اور یشوا کو سنا دے کہ میں املیکیوں کا نام و نشان دنیا سے بلکل مٹار ڈالوں گا اور موسیٰ نے ایک قربانگاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نیسی رکھا اور اس نے کہا کہ خداون نے قسم کھائی ہے کہ خداون املیکیوں سے نسل در نسل جانگ کرتا رہے گا ہالیلویہ پریس دا لڈ دیکھیں ہمیں کس طریقے سے خداون کے کلام میں پتا چلتا ہے یہوہ نیسی کا مطلب ہے the lord is my banner یعنی خدا جو ہے میرا بینر ہے ہالیلویہ ہم دیکھیں اگر ہم کوئی بھی کسی جانگ میں جاتے ہیں یا اگر ہم کسی بھی پریس کانفرنس میں دیکھتے ہیں یا ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگوں نے ڈیفرن 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 بینرز اٹھائے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے سلوگن لکھی ہوتے ہیں جو ان کا سلوگن ہوتا ہے جو ان کی جو ان کا ایک اس پوری جو ان کی میٹنگ ہوتی ہے یا جو ان کی بات منانے کا ایک طریقہ کا آتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک سلوگن میں ہی وہ لکھ دیتے ہیں تو خداون خدا کا جو نام ہے یہوہ نیسی یعنی خدا جو ہے ہمارا بینر ہے تو خداون جو ہے ہم خداون کا شکر کرتے ہیں کہ خداون جو ہے ہمارا بینر ہے جب ہم دنیا میں جاتے ہیں تو خداون کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں ہم خداون جو زندہ خدا ہے اس کی طاقت ہمارے ساتھ کام کرتی ہے کس طریقہ سے ہم خداون کے آگے جھک جائیں ہم اپنے ہاتھوں کو اس کے آگے ہینڈز اپ کر دیں ہم اپنے آپ کو سرینڈر کر دیں کیونکہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہے وہ خداون خدا کی طرف سے ہے جو آسمانوں پہ رہتا ہے حالیلویہ اور وہ زمین پہ نگاہ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے حالیلویہ خداون کا شکر ہو کہ خداون جو ہمارا زندہ خدا ہے وہ آج بھی ہمارے لئے بڑے بڑے کام کرتا ہے اگر ہم اسی ورز میرے ساتھ نکالیں ایمال کی کتاب یہ نیو ٹیسٹیمنٹ کی بک ہے بک آف ایکس چیپٹر سیون اور اس کی ورز فورٹی فائیو یہاں پہ یوں لکھا ہے اس خیمے کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یشوہ کے ساتھ لائے جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا اور وہ دعوت کے زمانے تک رہا اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے دخواست کی کہ میں یقوب کے خدا کے واسے مسکن تیار کروں حالیلویہ ہم دیکھیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی خداون نے یہ چیز ہمیں یاد دہانی کرائی کہ خداون نے کس طریقے سے موسیٰ کو استعمال کیا یشوہ کے ٹائم میں اور جو ہمارے بزرگ تھے جو ہمارے باپ دادا تھے انہوں نے کس طریقے سے اس پروپرٹی کو عملیکیوں کے ہاتھوں سے لیا اور یہ اسرائیل کی ملکیت ہے دی حالیلویہ آج خداون نے آپ کو دنیا میں سر بلندی دی ہے برکتیں دی ہیں اور یہ سب خداون کے نام کے لئے جلال کے لئے یوزو حالیلویہ اپنی زندگی آپ خداون کو دے خداون کے نام کے لئے جلال کے لئے تاکہ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو وہ خداون کو آپ میں دیکھیں حالیلویہ خداون کا شکر ہو آج کے دن کے لئے اس وقت کے لئے اس پاک کلام کے لئے خداون اس کلام کو ہماری زندگیوں میں جگہ دے اور ہم پہ اس پہ عمل کرے اور ہم اپنے ہاتھوں کو خداون خدا کے آگے اٹھائیں خداون خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرے ہماری حفاظت کریں ان آیام میں جن وقتوں میں ہم گزر رہے ہیں خدا ان کے فرشتوں کی بار لگا دیتی اس کے لہو کی بار لگا دیتی ہالیلویہ یسو کے نام میں آمین